رحمت اللہ وارکاستر مزیز خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں انٹرین میکر اور میں ہوں راش سرور آج میں موجود ہوں عدر صاحب کے پاس اور ان سے آپ کے لئے تھوڑی سی انفرمیشن لیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیکنگ کے کام کے لئے یہ ہر دوسرا بندہ کتا ہے کہ سلینڈر بنوائیں سلینڈر بنوائیں سلینڈر بنوائیں سلینڈر بنیں گے پھر پرنٹنگ ہوگی شاپ پر وارا پرنٹ ہوگا ریپ پرنٹ ہوگا تو آج کا مقصد جو ہے آج کی جو لوڈیو کو بنانے کا مقصد ہے آج کیا جو ہے بعد آپ کو دکھائیں کہ سلینڈر ہوتے کی ہیں سلینڈر کا مقصد کیاidentally سلینڈر کام کیا کرتے ہیں کتنے کی بنتے ہیں کیا کیَ تک اغریب ہتی ہیں ان کی اور یہ عدر صاحب کے پاس میں آج آئے count اور ان کی طرح سلینڈر بنوائیں گےuer بنوائیں اور ان کا ihn کا کام ہے سلینڈر بنوائیں گے دینے کا تو اس کے لئے میں آپ کو اور میں طرح time دیں اور آج چلتے ہیں ان کے پاس اور سلینڈر اس کو انپیک کریں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ سلینڈر ہوتا کیا ہے اس کے فنچن کیا ہوتے ہیں اس کی کوسٹ کیا ہوتی ہے اور کیسے بنوائے جا سکتا ہے اسلام علیکم حضر صاحب کیا حال چالیں آپ کے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے سلینڈر انپیک کرنا دکھا رہے گئے بہت نازک چیز ہوتی ہے آپ کے بقول کوئی بندہ مطلب بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لئے ایفٹ کی تو ایس کا بھی کھولیں گے جی بلکل اس کو آپ اکی یہ ہے جی سلینڈر جی بلکل جی ایس سلینڈر ہے آپ اس میں دکھاؤں آپ کو تو یہ ڈیزائن جو ہے یہ اس کے اندر ہیچنگ کی ہوئی ہے جی مطلب جو بھی ڈیزائن ہے یہ ٹریڈ مارک ہو گیا رہا نمبر ٹھیک ہو گیا تو بہت شکریہ جی آپ نے سلینڈر کو کھولا جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ چار سلینڈر کا سیٹ ہوتا ہے تو عزر صاحب تھوڑا تھا ہمارے ناظرین کے لئے بتائیں گے کہ سلینڈر کا فنکشن کیا ہوتا ہے جی عزر صاحب جب میں اس کو گلوز کر رہا ہوں یہ بہت لازم چیز ہوتی ہے پھر وہ آپ کی دست میں میں نے اس کو کھولا تھا اور ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ تو عزر صاحب اب ہی بتائیں گے کہ یہ جی اب آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لئے کہ دراصل میں ہوتے کیا ہیں اور کس دیکھے سے کام کرتے ہیں جی یہ دراصل سٹیل کی پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر نہ ہیچو کی ٹھیک ہو گیا یہ دیجل پہکنگ ھوٹی ہے اور جیسے چھوٹیں چھوٹیں سراب ہوتے ہیں جیسے دیمنڈ اور آم آکھ سے نظر میالاتے ہیں چھوٹ چھوٹیں ڈیمنڈ لگے ہوتے ہیں اور اس کا کام ہوتا ہے یہ پیپر کی اوپر جی پیپر کی سیہ یہ ہی لاغ ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک ہی سلنڈر سے چارہ کام کرتا ہے یا یہ اس طرح کے چار سلنڈر بنتے ہیں جی فور کلر پرنٹنگ کے لئے بلکل ٹھیک ہو گیا اور ایک مطلب ایک کلر کے لئے ایک ٹھیک ہو گیا ایک کلر کے لئے ایک مطلب فور کلر جو ہماری پرنٹنگ ہو اچھی طرح مطلب پتہ ہوتا ہے مطلب فور کلر یہ جو ہے آپ کا دیچہ سلنڈر ہے اس کی کوئی آپ کے پاس پرنٹنگ پڑی ہے جو ریزلٹ دکھا سکتے ہیں یہ دیچٹل ہے بلکل جی شائن ہے پیپر کے اندر شائن ہے اس کے بعد ریزلٹ کوالٹی فیر ہے کلر وارا برنگ مطلب فٹ نہیں رہے اور بہت زبردہ شائن اور فائن کوالٹی ہے تو عدر صاحب ان کی جو کاسٹ ہے ایک سلنڈر کی وہ کتنے کی تو جی عدر صاحب ان کی جو کاسٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کتنے ایک دکھ بنتے ہیں اگر کوئی بھائی بنوانا چاہے آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کتنے دکھ بنوا سکتے ہیں اصل میں یہ سائز کے پر بینڈ کرتا ہے مطلب سائز ڈیزین کی جو ویتھ وارا مطلب اس کے جو ڈایا وارا ہوتا ہے ایریا ٹوٹل ویتھ اور ہائی دیزین کی بلکل ٹھیک ہو کیا جی جو بتا رہے ہیں جی ایک سائز میں آپ کی تنا بتا رہے ہیں جی اٹھارہ سے بیس ہزار اٹھارہ سے بیس ہزار اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چار سائز ہے تو چار سائز کی ٹوٹل کسٹ کتنی ہوگی چار سے ساہت ہزار چار سے ساہت ہزار مطلب اس سے کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر ڈیزائن بڑا ہوگا تو زیادہ اگر ڈیزائن چھوٹا ہوگا تو کم ہو جائے گی تو تو اگر اگر کچھ لینڈ بنوانا چاہیں آپ سے راپتہ کرنا چاہیں تو آپ کتنے ٹائم میں ان کو سلینڈز برا بنوا کے دے سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ افتے تک بنوا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے آپ اس کا کیا طریقہ کا اور ہوتا ہے جی دیکھ ہوں جس کو کلر پرینٹ دیں گے پہلے آپ مطلب آپ بھی خیلی طریقہ نریج پر دیں گے خوال کے پہلے آپ نے بھی کا ککر کر دیں گے سیم�무�ہ کی طرح سے آپ نے بنوا کے دئے مطلب پہلے آپ نے مت کوuka راپنٹ دیا پہلے آپ نے مجھے کلر پرینٹ دیکھنے کے بعد میں نے اس کو اقشت لھی کیا اور اس کے بعد آپ نے پرنگ کے لیے بھیجی لیے لیکن مجھے آپ نے میںzinho غزت مقربین کے دیا کبھی آپ اس کو بنوان سکتا ہے مطلب میرے ریفرنسے آپ ابھی جلدی بنما کے دے دیں گے بہر شکریہ جی آپ ریڈی مطلب پرنٹنگ کا سیٹ اپ گارہ آپ کا اپنا جنا پیکنگگارہ کا کام سم آپ کر رہے ہوتا ہے اپنے افیکٹیو اور آپ کی ماشاءاللہ سٹاک براہ کچھ ڈیڈی بھی پڑھا ہوئے آپ کا کچھ نمبر بولیں گے اگر کچھ بھائی آپ سے شلنڈر کے لیے رابتہ کرتے ہیں جی نمبر ہے میرا یہ جیز میں بھی ہے اور یہ خون میں بھی ہے یہ 0331 4580231 اب چیک کر لیں مجھے کال کر لیں لیکن کوشی کیجئے گا کہ نماز ٹائم اور آفیس کے ٹائم مطلب اسے کرتا ہے ٹھیک ہو جی مطلب عدر صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی کال کریں تو چیک کریں کہ آفیس ٹائم میں کال کریں اور خصوصاً نماز کے جو کاتھ ہیں ان کا خیار رکھا جائے تو بہت شکریہ عدر صاحب آپ نے ہمیں ڈیجیٹل سلینڈر انپیک کر کے دکھایا ویسے کیونکہ یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے کوئی بھائی اس کو کھولتے ہیں نہیں کیونکہ پرنٹنگ کا ازالٹ ہوتا ہے وہ انہی کی بیس پہ ہی ہوتا ہے تو بالکل جی عدر صاحب نے ہمارے لئے ایفرٹ کی اس کو سلینڈر کو کھولا اور آپ بھائیوں کے ایک چیز سامنے اس کی تصفیریں واقعی میں آپ کا سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو باقی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلینڈر کے بارے میں جو تھوڑی بہت کنفیجن ہے وہ کلیر ہو جائے گی مزید آپ کو سلینڈر کے بارے میں اگر کوئی چیز چاہیے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ازال صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مزید اس طرح بھی جو بھی فیڈبیک ہوگا جس طرح بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی ازال صاحب حاضر ہے تب